اور دو سو پنتالیس پر یہ آیات موجود ہیں حوالہ دوبارہ دہرانا چاہوں گا مکاشوہ کی کتاب اس کا تین باب چودہ آیت سے لے کر بائیسویں آیات کی آخر تک کلام میں سے پڑھیں گے خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے غور سے سنیں اور لوبیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گوا اور خدا کی خلقت کا مبدہ ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاما کو جانتا ہوں کہ تُو نہ سرد ہے نہ گرم کاش کہ تُو سرد یا گرم ہوتا پس چونکہ نہ تُو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اسی لیے میں تجھے اپنے موں سے نکال پھیکنے کو ہوں اور چونکہ تُو کہتا ہے کہ میں دولت مانگوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تُو کمبخت اور خواب اور غریب اور انگھا اور ننگا ہے اسی لیے میں تجھے سلا دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے اور سفید پشاک لے تاکہ تُو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کیلئے سرما لینے تاکہ تُو بینہ ہو جائے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تمبی کرتا ہوں پس سرگرم ہو اور پابہ کر دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھڑ کھٹاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالیب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالیب آ کر اپنے باگ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے زیزوں مقاسفہ کی کتاب میں لودیکیا کی کلیسیا یہ کلیسیا اپنے نمبر کے حساب سے سات کلیسیاں میں سب سے آخری کلیسیا یعنی ساتویں کلیسیا ہے لیکن یہ ایک ایسی کلیسیا ہے جس سے خداوند کو بہت ساری شکایتیں ہیں اس کلیسیا سے خداوند کو کیا ہے جی بہت ساری شکایت ہیں شکایت نہیں کہوں گا بلکہ کہوں گا کہ خداوند یسیم سی کو اس کلیسیا سے بہت ساری شکایت ہے بچپن میں جب ہم ٹیلی ویژن دیکھا کرتے تھے تو کبھی کسی دوائی کی مشہوری آتی کوئی ایگورٹائز آتی تو لکھا ہوتا کہ طبیعت زیادہ خراب ہو تو داکت سے رجوع کریں اور اگر شکایت پھر بھی برقرار ہے تو پھر اس دوائی کو کھانا چھوڑ دیں ایسا نہ کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جب خداوند کو کسی سے شکایت ہوتی ہے تو اسے یہ جاننا ہے کہ مجھے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے مجھے اپنے احوال پر غور کرنا ہے اگر کلیسیہ روحانی طور پر گراوند کا شکار ہے تو خداوند کلیسیہ سے پہلے خادم سے گفتگو کرتا اور کہتا ہے کہ انہوں نے دیکھ کیا کہ کلیسیہ کو کس کو لکھنا جی کلیسیہ دیئے فرشتے کو پادری صاحب کو جو اپنے آپ کو کلیسیہ کا افسر سمجھتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی جوتیاں لوگ پکڑیں اور جب وہ جوتی کے اندر پانڈ ڈالیں تم کے تصمیح لئے پانڈ کریں خداوند کہتا ہے کہ میری گفتگو کا مہور تمہاری ذات ہے میں تم سے رات کرتا ہوں تم میرا پیغام پنچاؤ لوگی کیا کہ کلیسیہ کے فرشتہ سے خداوند گفتگو کرتا ہے ہم نے دیکھا کہ گفتگو کرنے والا کون ہے جی خداوند یسومسی سب وہے کون ہے جی خداوند یسومسی اور جس سے گفتگو ہو رہی ہے وہ کون ہے جی کلیسیہ کا خادم پادری صاحب پاسبان ریورنڈ بڑے بڑے علکاب استعمال کرتے ہیں اب تو پاسٹر کے ساتھ سینئر بھی لگانا شروع کر دیا ہے کلام میں لکھا ہے جو زیادہ استاد ہیں وہ سزا بھی زیادہ پائیں گے اگر سینئر بنتے ہیں تو پھر سزا بھی سینئر ہی ہوگی اگر سینئر بننے کی کوشش ہے کہ میرے ساتھ کلہ پاسٹر نہیں لگنا چاہیے مجھے تو بیس سال ہوگی خدمت کرتے ہوئے میرے نام کے ساتھ سینئر لگنا چاہیے چونکہ میرا تینی چینل ہے تو میں سینئر ہوں چونکہ میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہے تو یہ پاسٹر ہے اور میں سینئر ہوں کلام میں لکھا ہے پھر اس کلیسیہ کے لیے جو بات ہے وہ بھی خداوند اس سے کرے گا اور اگر وہ کلام صحیح نہیں پہنچاتا تو خداوند سزا سر سے پہلے اس سے دے گا لفظ لدیکیا کا مطلب ہے لوگوں کی حکومت لدیکیا کا کیا مطلب ہے جی اور اس کلیسیہ کے کیا نام ہے جی کونسی کلیسیہ لدیکیا کے کلیسیہ کلیسیہ کا مطلب ہے ایمانداروں کا ایمانداروں کا گروہ ایمانداروں کا گروپ جیسے ہم انگریزی میں گروپ کہتے ہیں اور لدیکیا کا مطلب ہے لوگوں کی حکومت یعنی ایسی کلیسیہ جو اپنی مرمانی کرتی ہے جو پاسٹر کو بھی سٹیٹ سے گریبان سے پکڑ کر نیچے اطار دیتی ہے ایسی کلیسیہ جو خدا کی منکر ہے خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتی لدیکیا کی کلیسیہ ایک ایسی کلیسیہ تھی لیکن خدا دریکٹ کلیسیہ سے بات نہیں کر رہا کلیسیہ کے پاسبان سے بات کر رہا ہے خدا ان کلیسیہ کے عرب سے بات نہیں کر رہا خدا ان کلیسیہ کے سنڈیسکول ٹیچے سے بات نہیں کر رہا بلکہ جسے اس نے گلہ بان اور نگے بان ٹھہرایا ہے وہ اس سے بات کرتا اور کہتا ہے کہ جو آمین اور برحق ہے جو کیا ہے جی آمین اور اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی تشریح کی جانب جائیں جو تشریح طلب آیات ہیں میرے جیسے ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ شہر جو ہے یہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی تھا یہ شہر لو دیکھیا کیا تھا ایک بہت بڑی تجارتی بولو تے صحیح آواز نہیں آ رہی کیا تھا تجارتی تجارتی منڈی جہاں پر تجارت ہوتی تھی بہت زیادہ ماردار تھے اور اس شہر میں دو کاروبار بڑے عام تھے یہاں پر اون کا کاروبار تھا کالی اون جو ہے اس کا کاروبار بہت زیادہ تھا اون آج بھی بہت زیادہ مہنگی ہے اون کے کپڑے لینے چلے جائیں سب سے مہنگے کپڑے بھی سردیاں آ رہی ہیں کبھی ابھی تو پاکستان میں تو اصل اون کے کپڑے آتے نہیں کبھی آپ کو اتفاق ہو کہ باہر کی ملک سے کبھی اون کی کوئی جرسی ہیں جیکٹ خرید کر لائیں تو بہت مہنگی ہوتی کیونکہ وہ بہت گرم ہوتی ہے تو کالی اون جو ہے وہ اس شہر میں لدیکیا میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی اور لوگوں کو بڑا مان تھا ہمارے پاس مہنگی ترین کالی چمکدار اون پائی جاتی ہے جسے ہم دیشتے ہیں اور ہم بہت سا پیسہ کماتے ہیں اور دوسرا اہم کاروبار اس شہر کے اندر کاجر جو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے خواتین لگاتی ہیں سرما جو لگایا جاتا ہے وہ اس شہر میں باکسرت پایا جاتا تھا اور نہ صرف اس شہر کے لوگ اسے استعمال کرتے تھے بلکہ یہ دوسرے علاقوں میں دوسرے ملکوں میں بھی بیجتے تھے اور اس وجہ سے یہ کلیسیا کیا تھی ایک امیر یہ علاقہ یہ جگہ جو تھی ایک امیر جگہ تھی تجانتی منڈی کے حوالے سے اون کے حوالے سے تیسری بات کیا تھی یہ آپ پر کیا بکتا تھا جی سرما بولیں جی کیا بکتا تھا سرما آنکھوں میں لگانے کے لیے پالوس رسول نے مقدس پالوس رسول نے بھی جب کلسیوں کے نام خات لکھا تو کلسیوں کے نام خات اس کا دوسرا بات پندروی اور سولوی آیت میں مقدس پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ یہ خات جو ہے جو تمہیں لکھا گیا ہے یہ لدیکیا جو اماندار ہیں ان کو بھی یہ خات پڑھاؤ آپ گھر کو جا گھر پڑھ سکتی اس حوالہ کو پلسیوں دو بات اور اس کی پندرہ اور سول آیت میں مقدس پالوس رسول نے کہا کہ یہ خات لدیکیا والوں کو بھی پڑھایا جائے یہ کلیسیا ایک نافرمان کلیسیا تھی کلیسیا کیا تھی یہ ایک نافرمان کیوں تھی کیونکہ اپنی من مانی کرتی تھی آدمی ہمارے ملک میں جہاں پر جو نظام ہے وہ سیشم سسٹم ہے پادی صاحب تھوڑا سا پیغام لمبا دے نیچے سے لوگ اشارے کر میں شروع کر دیتے پادی صاحب کلیسیا سیشن میمبر جو اشارے کرتے ہیں جی پیغام لمبا ہو گیا اپنی من مانی میرے عزیزو ہمیں اس شخص کو جو سامنے کڑے ہو کر کلام سنا رہے جب تک ہم اس کو اہمیت نہیں دے گے اس کی باتیں ہمارے لیے صرف باتیں ہی ہوں گی اور جب اہمیت ہوگی تو ہم کہیں گے نہیں خدا کا خادم بول رہا ہے خدا اند اس میں سے اگر آپ سے بات کر رہا ہے یہ کلیسیا ایک نافرمان کلیسیا تھی اور نافرمان کلیسیا کو جس سے خدا اند کو شکایت ہوتی ہے خدا اند کیا کرتا ہے جو اس کی کانٹ سانڈ کرتا ہے اس کی تنبیم ہی کرتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ کلیسیا ایک مالدر کلیسیا تھی اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت مند جہا سکتا ہے مشکل کیوں ہے کیونکہ اس نے اپنی دولت کو اپنا خدا بنا رکھا ہے کلام میں لکھا کہ مسیح اسو کے پاس ایک مالدر آدمی آیا ایک نوجوانہ ہے اس نے کہا کہ مالک میں کیا کروں کہ محشہ کی زندگی کا مارس بنو مسیح اسو نے کیا کہا کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے پتہ دے نہ حکمہ تھا اس نے کہا جی بائیت اور درکپن سے ان پر عمل بھی کرتا آ رہا ہوں تو مسیح اسو نے کیا کہا لیکن ایک بات کی کیا ہے تجھ میں کمی ہے وہ کیا کمی ہے کہ تو مالدار اپنا سارا مال غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے آجا اسمان پر کیا مل گا تجھے خزانہ ملے گا کلام میں لکھا ہے کہ وہ چلا گیا نراض ہو گیا کہ لوج میں کچھ لینے آیا تھا شاید میں اسو کو کوئی اچھا اچھی اسواری دے دیتا میں کوئی اچھا گھر دے دیتا اس نے تو مجھے سب کو چھوڑنے کا کہا شاگردوں نے یسو کو دیکھا تو یسو نے کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے لیکن مالدار خدا کی بادشاہ میں جانا یہ مشکل ہے وجہ کیا ہے کیونکہ مالدار شخص جو پیسے والا ہے وہ دیاری نہیں چگن گے وہ نے اپنا کام اگر کام چھوڑ دیا تو پھر ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی مشکل ہے ناممکن نہیں اور اس کلیسیہ سے بھی خداون یہ چاہتا تھا کہ وہ اس ناممکن اس مشکل بات کو جو لوگوں کے لئے ناممکن ہے وہ اپنے لئے آسان بنائے اور خداون ان کو تنبیح اور نصیحت بھی کرتا ہے چورتنی آیت ہم نے جیسے پچھلے خط میں صدیز کی کلیسیہ کو پڑھا ہم نے فلدلفیہ کی کلیسیہ کو پڑھا کہ مسیح اسو نے اپنے القاب لقب جو مسیح اسو کو دیئے گئے ہیں کلام میں مسیح اسو نے ان کو استعمال کیا فلدلفیہ کی کلیسیہ کو مسیح اسو نے خاطر لکھتے ہوئے کہا کہ جو قدوس اور کیا ہے جی برہک اکرام جنہوں نے کھولا ہے دیکھیں کیا نہیں کہا جی جو قدوس اور کیا ہے جی برہک ہے اور دعود کی کنجی یہ مسیح اسو کے القاب ہیں یہ نام ہے مسیح اسو کو جو دیئے گئے اور لدی کیا کی کلیسیہ کو خاطر لکھتے ہوئے مسیح اسو کہتے ہیں کہ جو آمین جو کیا ہے جی آمین کا کیا مطلب ہے ہم سب جانتے ہیں کیا مطلب ہے ایسا ہی ہو لیکن اگر ہم اس لفظ کو عبرانی زبان میں دیکھیں تو یہ متقلم متقلم کا مطلب جو بات کرنے والا ہے یہ لفظ آمین جو ہے یہ بولنے والے کی لا تبدیل طبیعت کو ظاہر کرتا ہے کہ آمین کا مطلب کہ جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہوتا ہے اسمان و زمین تو تل جائیں گی لیکن مسیح صورت کیا کہا میرے موک کی باتیں ہر جیس نہ تلیں گی آمین کا مطلب ہے کہ جو کچھ متقلم نے کہا جو کچھ بولنے والا کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا اور جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی اسے تسلیم بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہ کیا ہے جی آمین ہے وہ کیا ہے اور آگے لکھا ہے جو سچا اور برحق گواہ ہے جو سچا اور برحق کیا ہے جی یہ مسیح صورت کے الکاب ہیں لکب ہیں نام ہیں جو سچا اور برحق ہے سچا مسیح صورت سچا اور برحق گواہ ہے مسیح صورت کے لئے سب سے پہلی گواہی مسیح صورت کے زمین پر آنے کے بعد زمینی خدمت کو شروع کرنے سے پہلے یہونہ ببتسمہ دینے والے نے دی لوگ اس سے سوال کر کے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے کیا تو مسیح ہے اس نے کہا میں مسیح نہیں جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے میں تو اس کی جوتی کا کیا کھوڑنے کے لائے گا نہیں اپنے آگ کو نیچہ کیا اچھا گواہ جو ہے وہ گواہی بھی اچھی دیتا ہے اس کے بعد یسو مسیح کے شاگرد ہیں مسیح صورت کے آسمان پر جانے کے بعد مسیح صورت ان کے ذمینے لگایا کہ جاؤ تم تمام دنیا میں میرے کیا ہو جی گواہ ہو کیا ہو تمام دنیا میں میرے پترس میں اٹھ کر اچھی گواہی دی لیکن مسیح صورت کیسے سچا اور اچھا گواہ ہے مسیح صورت ایک اچھا گواہ اس لئے ہے کیونکہ کلام میں شریعت میں انبیاء کے صحائف میں مسیح صورت کے لئے لکھا گیا تھا کہ وہ آئے گا اور اس کے وسیدہ سے لوگ نجات پائیں گے اگر یسو آتے مسیح صورت قباری مریم سے پیدا ہوتے فرشتوں کا تیغام بھی آ جاتا فرشتوں کی باتیں مقصہ مریم مقدس یوسف تک پہنچتی غریب چروہوں تک پہنچتی مجوسی دور سے آ کر تو اسے تحایب بھی دے جاتے یسو مسیح اگر نہ مرتے تو مسیح صورت ایک سچے گواہ نہ ٹھہتے اور قرآن میں کیا لکھا ہے مسیح صورت نے جب سلیم پر جان دی تو مسیح صورت نے کیا کہا آخر میں کیا ہوا تمام ہوا کیا کہا سب بلیں تمام ہوا ابھی بھی آواز نہیں ہے کیا کہا جی تمام ہوا کیا تمام ہوا وہ سب کچھ جو سچے گواہ کیلئے لکھا تھا جو باتیں اس کے لئے کہی گئی تھی وہ سب باتیں تمام ہوئیں نجات کا منصوبہ تمام ہوا کیونکہ جتنے لوگ مسیح صورت سے پہلے گواہی دیتے آرہے تھے کہ ہم یسو نہیں ہم نجات دیندہ نہیں ہم تو اس کی جوتی کے تسمے کو کھولنے کے لائک نہیں وہ ہم سے بالتر ہے وہ ہم سے مقدم ہے مسیح صورت نے ایک اچھے سچے اور برحق گواہ ہوتے ہوئے ان تمام باتوں کو پورا کیا یونک انجل اس کے اٹھاوے باپ اس کی سینتیسویں آیت کو آپ ضرور جا کر پڑیں تیسری بات تیسرا لقب کلام علیکہ ہے کہ وہ خلقت کا خلقت کا مبدہ ہے خلقت کا مبدہ ہے کلام علیکہ ہے کہ وہ کیا ہے مبدہ ہے مبدہ کا مطلب ہے کہ خالق شروع کرنے والا وہ یہ ہے وہ کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ویسا ہی ہوتا ہے یہ تسلیم کرنے والی بات ہے کیونکہ وہ خود اپنی ذات کیلئے کہہ رہا ہے دوسری بات یہ کہ وہ ایک اچھا گواہ ہے اس نے اچھی گڑائی دی اس کی گڑائی دنیا میں قائم ہے اور تیسری بات یہ کہ وہ سنو کرنے والا ہے اور ساری مخلوق کی اوپر وہ ایک خالق ہے ساری مخلوق کی اوپر کیا ہے جی وہ ایک خالق ہے وہ کرییشن نہیں بلکہ کرییٹر ہے کلام میں لکھایا کہ وہ یعنی مسیح اسو اپنے القاب پر استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جو سچا دواں ہوں میں جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے اور میں جو خلقت کا مبدہ ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں میں کیا کہتا ہوں تیرے کاموں کو جانتا ہوں اس سے پہلے کہ پادری آرثر پادری بننے کیلئے سیمری میں جائے اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں کے پیگ میں آتا خدا اندھ اسے جانتا تھا اور کلام میں لکھا ہے خداون کا بندہ دعود یہ کہتا ہے کس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے خداون تو مجھے پہلے ہی سے جانتا تھا جب میری حدیہ تشکیل پا رہی تھی جب میرا جسم بند آتا ہے خداون تو مجھے تب سے ہی جانتا ہے مسیح یسو لودیکیا کی کلیسیا سے کہتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں میں کیا کرتا ہوں تیرے کاموں کو جانتا ہوں وہ میرے کاموں کو جانتا ہے وہ کلیسیا کو جانتا ہے کیوں کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایسا خدا ہے جو چراغ دانوں کے بیچ میں پھرتا ہے جو کیا کہتا ہے جی چراغ دانوں کے یون عارفی کہتے ہیں کہ پھر میں بھی ایک شخص کو دیکھا جو چراغ دانوں کے بیچ میں پھر رہا تھا چراغ دانوں کے بیچ میں بھی اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ چراغ دان کیا ہیں سات کلیسی آئے ہیں وہ چراغ دان کیا ہے جی سات کلیسی آئے ہیں کلام میں لکھا ہے مسیح اسو کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تُو سرد ہے اور نہ گرم سرد لفظ جو ہے یہ ایسے لوگوں کے لئے کلام میں استعمال ہوا ہے جو کلام کو جاننا چاہتے ہی نہیں اور جانتے ہی نہیں وہ غیر مسیحی لوگ ہیں کلام میں لیکن ہے کہ تُو نہ سرد ہے نہ گرم تُو ایسا بندہ ہے جس کو کلام کا پتہ بھی ہے اور گرم ہے یعنی نہیں بھی پتہ یہ کیا بات ہے سرد لوگ وہ ہیں جو کہ ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ جو ایمان سے واقف نہیں جو خدا کے کلام سے واقف نہیں اور گرم لوگ وہ ہیں جو ایمان میں سر گرم ہے وہ خدا کے حکموں کو پورا لیکن اس کلیسیا سے مسیحی اسو کو یہ شکایت ہے کہ تُو نہ سرد ہے اور نہ کیا جی نہ سرد ہے نہ گرم مسیحی اسو کہتے ہیں کاش کہ تُو سرد یا گرم ہوتا دونوں کرڈیشنز میں سے دونوں حالتوں میں سے کاش تیری کوئی ایک حالت ہوتی تو میں تیرے لیے فیصلہ کرتا کہ تُو سرد ہے تیرا حصہ آگ اور گنگل سے جننے والی جیل میں ہے کاش کہ تُو گرم ہوتا کاش کہ تُو اچھا ایماندار ہوتا تاکہ میں تیرے لیے فیصلہ کرتا کہ تُو ہمیشہ تُو زندگی کا وارث تیری گا لیکن کلاب میں لکھا ہے نا تُو سرد ہے اور نا کیا ہے گرم ہے کلاب میں لکھا ہے تُو کیا ہے نیم گرم ہے کیا ہے نیم گرم تھوڑا سا تھنڈا تھوڑا سا گرم اور ایسا پانی اگر کبھی ہمیں پینے کو ملے جو تھوڑا سا گرم ہو تھوڑا سا تھنڈا ہو گرمیوں میں تو بلکل نہیں پیا جاتا اکثر لوگ کہتے ہیں جی ایسا پانی پیئے تو الٹی آ جاتی ہے وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارا جسم یہاں تو وہ گرم کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا وہ تھنڈے کو ایکسیپٹ کرتا ہے سردیاں تو اس میں ہم تھنڈا پانی نہیں پیتے بلکہ کونسا تھوڑا سا جو گرم پانی ہوتا ہے وہ پیتے ہیں تازہ پانی پیتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں کلاب میں لکھا ہے اس کلیسیا کے لیے کہ یہ کلیسیا نہ سرد ہے نہ گرم ہے کلاب میں لکھا ہے نیم گرم خدا ہم ہمارے ایمان کے لیول کو جانتا ہے وہ جانتا ہے پادری آتھر کا ایمان کہاں تک ہے اسے پتا ہے جس دن یہاں پر کوئی میرا نام لینے کی بات آئے گی تو یہ جو اپنے آپ کو خادم کہہ رہا ہے یہ کہاں پر آ کر میرا انکار کرے گا وہ کلیسیا کو بھی جانتا ہے کہ یہ کلیسیا جو بڑی سرگرم نظر آتی ہے اب جب کوئی ایسا وقت آئے گا تو یہ میرا انکار کہاں پر کریں گے اور کیسے کریں گے خدا ہم کہتا ہے کہ اس لیے میں تجھے اپنے موں میں سے نکال پھینکنے کو میں تجھے کیا کروں اپنے موں میں سے یاد رکھیں جو سرد لوگ ہیں ابلیس ایسے لوگوں کو ہاتھ نہیں لگاتا اسے پتا ہے کہ خدا ہمارے جانتا ہے اور جو لوگ نیم گرم ہیں اسے ان سے بھی کچھ لینا دیں اس کو پتا ہے ایک بار انہوں نے گرجے جانا ہے باہر چکرانہ نے جانا ہے ایک دفعہ انہوں نے مسیح اس کو قبول کر لیا باہر میں ساری زندگی سیٹھیں پینی ہیں باہر میں نشری کرنے ہیں باہر میں ساری زندگی چرچ نہیں جانا سرد اور نیم گرم لوگ ابلیس کے پسندیدہ لوگ ہیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور ان پر اسے میند نہیں کرنی پڑتی لیکن جو ایمان میں گرم لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر بھی دعا کرتے ہیں جن کی سپہر جن کا سفر جن کا ادھا بیٹھنا خدا ان کے کلام کی مطابق ہوتا ہے ان کی رات ان کی زندگی میں دن کا اختتام بھی خدا ان کے نام سے ہوتا ہے ایسے گرم جوش ایماندار لوگ ابلیس ان کا سخت دشمن ہے ان کی زندگی میں پریشانیاں بھی ہیں کمزوریاں بھی ہیں ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی پیسہ بھی آ رہا ہے لیکن ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ایسے لوگ ابلیس کو بڑے ناپسند ہیں وہ ان کو پریشانیوں میں ڈالتا رہتا ہے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کو ایسے لوگ پسند ہیں جو ایمان میں گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں اکثر اکارت میں نے چھے کلیسیوں کے بارے میں پیغام سنایا کبھی کسی نے نہیں کہا فائشہ بڑا اچھا پیغام تھا آج بڑی برکت ملی ایمان تھنڈے پڑ چکے ہیں عبادات میں آتے ہیں کلام سن کر بس سنا اور چلے گئے ذمہ داری پوری کیا چلے گئے میرے عزیزو خداوند کے خادم جتنی مرضی زور و شور سے پیغام سناتے ہیں خدا کے خادم کو تب پتہ چلتا ہے جب کوئی کہہ جی آج یہ بات کیا کی تھی جب کوئی سوال کرے ضروری نہیں کہ آپ تعریف ہی کریں میں یہ نہیں کہہ رہا ہی آج سے کھڑے ہوگے تعریف کریں کوئی سمجھ نہیں آئی وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پائشہ بھی آج بڑی عجیب سی بات آپ نے کی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سن رہے تھے ہمارے ایمان کو تقویت میں رہی جو مجھے پاتا ہے بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں وہ کلاب کو سنتے ہیں لیکن اکثر اوقات میں بتانا یاد نہیں رہتا میرے عزیزو اگر ہم بورتے ہیں اگر ہم بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ان باتوں کو سن کر بڑھا لیکن لدیکیہ کی کلیسیہ سے خداوند کو شکایت ہے نہ وہ سرد ہے نہ وہ گرم ہے بلکہ کونسی کلیسیہ جی نیم گرم حالت بہت بری حالت ہے ایمان میں نیم گرم حالت میں پانی کی یا کپوں کی بات نہیں کر رہی ہے کسی آج ایمان میں نیم گرم حالت اتوار کو تو چھا چھا گئے چھے دن ساری زندگی چھے دن جو ہے وہ اپنی زندگی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق جیسا دل کیا ویسے ہی گزارا بیوی کو مارا بیوی کو گالیاں اس کے خاندان کو گالیاں اپنے شہر کو گالیاں اس کے خاندان کو گالیاں بچوں کو گالیاں ان پر نامتیں ڈالنا خدا کے خادموں کے بارے بھی بری باتیں کہنا خدا کے پیسے کو کھانا خدا کے کام کا نقصان کرنا سارے چھے دن ہمارے ریسے گزرتے ہیں اور ساتھوں دن موہا دھو کر کپڑے ساتھ پین کر نہا کر چرچ میں آ کر ایمان میں گرم جوشی کا مظہرہ کرتے ہیں میں نہیں جانتا خدا میں جانتا وہ ہمارے ایمان کے لیول کو جانتا وہ کہتا ہے نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے بلکہ کیا ہے جی نیم گرم ہے خداوند کہتا ہے میں اپنے موں میں سے تجھے نکال پھینکنے کو ہوں پھینکا نہیں ہے ابھی وارل کیا ہے بتایا ہے اپنی حالت کو بدل لیں اپنی حالت کو تبدیل کر لیں ایسا نہ ہو کہ خداوند جس نے ہمیں اپنے قریب رکھا ہے پھینکا نہیں ہے کرام نے کہا پھینکنے کو ہوں ابھی پھینکا نہیں ہے اگر اس حالت میں صرف باہر نکلائیں اگر اس حالت کو چھوڑ دیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا اندہ موز سے باہر نہیں پھینکیں گا اور ستنوی آیت میں لکھا ہے اور چونکہ تُو کہتا ہے کہ میں دولت ماند ہوں کلیسیا کیا کہتی تھی اپنے آپ کو ہم کیا ہیں جی بڑے بڑا اچھا سام سسٹم ہے ہمارے پادی صاحب کا ڈریس بڑا خوبصورت ہے بہت بڑا چرچ ہے عمارت میں روحانیت کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اتوار کا دیا ایک راکھ سے اوپر ہوتا ہے چرچ کے خزانے میں بیس راکھ روپیہ پڑا ہے بڑے مالدار ہیں خدا اندہ کہتا ہے تُو کہتا کہ میں دولت ماند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا موتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تُو کمبخت ہے تُو کیا ہے جی کمبخت کمبخت کا مطلب ہوتا ہے بخت بخت کا مارا ہوا جس کی کوئی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کوئی شخص اگر بچارہ پھٹے کپروں میں اگر کوئی بری حالت میں پھیر رہا ہو تو کہتا ہے بچارہ بختاندہ مار ہے میرے جیزو خدا اند کہتا ہے تُو تو کہتا ہے کہ میں دولت ماند ہوں لیکن تُو کمبخت ہے تیری تو حالت ہی ٹھیک نہیں تیری وہ حالت ہے جو مجھے پسند نہیں اور قرآن میں لکھا ہے تُو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے تین چیزیں ہیں تُو غریب ہے اندھا ہے اور ننگا ہے تلاقیہ جی غریب بولیں جی غریب ہے اندھا ہے اور ننگا ہے اور یہ تین چیزیں لدیکیا ان تینوں چیزوں پر بڑا بروسہ کرتی تھی وہ کہا جائے جی ہم غریب ہے ہی نہیں ہم تو بڑے امیر ہیں لیکن غربت کس چیز کی غریبی تھی خدا کا کلام نہیں سنتے تھے ان کی وہ دولت خدا کے جلال کیلئے استعمال نہیں ہو رہی تھی بڑا بروسہ اپنی اوپر کے ہم بڑے امیر ہیں میں ایک ایسا پادری ہوں جس کے پاس بہت بڑی لینڈ کروزر ہے لیکن کلیسیا کی ایمان کی حالت دیکھ لیں انہیں عقیدہ نہیں پتا انہیں کوئی کلام کی آیت نہیں آتی انہیں خدا کا کلام کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ اپنی گاری پر ہی گھومتے رہتے ہیں میں گاری کے خلاف نہیں لیکن حالت کو بیان کر رہا ہوں کلام علیہ نے کہا کہ تو غریب ہے اس سے بڑھ کر غریبی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کلیسیا وہ دو دن تھی عبادت کرے لیکن کرام اس سے آتا ہی نہیں اس پیسے کا کیا کرنا جو ہمیں خدا کی بات سے اسے باہر کر دے اس دولت کا کیا کرنا اس صدیاری کا کیا کرنا جس صدیاری نے ہمیں خدا سے دور کر دیا کلام علیہ نے کہا خداوند کہتا ہے کہ اگر تم میری عبادت اور پرسیش کرو گے تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر کیا کروں گا جی اور اتنی برکت دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی نیزگہ نہ ہو یہ برکت خدا آتی ہے خداوند کے کلام علیہ کہا کہ خداوند اپنی برکت کے ساتھ لانت شامل نہیں کرتا یہ برکت یہ پیسہ جس پر لدی کیا کو فقر تھا جس پر آج ہم فقر کر رہے ہیں میرے گھر پر یہ ہے میرے گھر پر وہ ہے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کلام ساتھ نہیں اگر خدا کوئی پسند نہیں تو خداوند کہتا ہے کہ تم کیا ہو غریب ہو کیا ہو جی غریب ہو سرما بڑی اچھی سنت تھی اس کلیسیا کی کہ ہمارا سرما پوری دنیا مشہور ہے کلام میں لکھا ہے خداوند کہتا ہے تمہارا سرما جو مشہور ہے تم اندھے ہو سرما بچوں کی آنکھوں میں چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں ہمارے گوہاں میں لگایا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی اس سے نظر جو ہے وہ تیز ہوتی ہے لیکن خداون اسکلیسیہ سے کہتا ہے کہ تم جو فقر کر رہے ہو کہ ہمارے پاس سرمہ ہے تم اندر ہو تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہیں حکمہ سے پیچھے چلتے جا رہے ہو تم اپنی دولت میں تم اپنی عیش و عشرت میں تم اپنے باردار ہونے میں مجھے میرے کلام کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہو اور خداونی تیسری بات بات کہتا ہے خداونی سمسن سے یہ کہتے ہیں کہ تُو ننگا ہے تُو کیا ہے جی ساری دنیا میں ہون مشہور ہے جی کاری ہون بڑی مشہور ہون لڑی کیا سے آتی ہے لیکن خداونی کہتا ہے یہ تینوں چیزیں تمہارے حق میں نہیں بلکہ تمہارے مخالف ہیں کیونکہ تم غریب ہو تم اندے ہو اور تیسری بات تم کیا ہو ننگے ہو آج اگر میرے عزیزو آپ میں سے بھی کوئی اپنی دولت پر فقر کر رہا ہے کہ میرے پیسے سے چلتا ہے میرے پیسے سے پاکی صاحب کا گھر چلتا ہے میرے ریٹو اور پیسے دینے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو خداون کہتا ہے کہ ام ایسی باتوں پر فقر نہ کریں اگر ہم اپنے گھر میں ٹیڈی پر فریج پر موٹر سائیکل پر گاڑی پر بحیٹ پر جو ہمارا گھر ہے ہم فقر کرتے ہیں تو خداون کہتا ہے کہ ان باتوں پر فقر نہ کرو اگر کوئی فقر کرتا ہے تو کلام نہیں کہہ اس بات پر فقر کرے کہ وہ خداون کو جانتا ہے اگر فقر کرنا ہے تو کس بات پر کرنا ہے کہ ہم کس کو جانتے ہیں بولے جی کس کو جانتے ہیں پیسہ دولت گھر چیزیں سب کچھ یہی پر رہ جانا ہے کلام میں آگے لکھا ہے اس لیے میں تجھے سلا دیتا ہوں اس لیے میں کیا کہتا ہوں یہ تجھے ستر وی اور اتھار وی آیتیں ایک ہی طرح کی آیتیں یہاں پہ بھی خداون ایک طرف تنبیہ کر رہا ہے دوسری طرف اتھار وی آیت میں خداون کہتا ہے میں تجھے سلا دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا لے لے جب جو چیز خداون دیتا ہے خداون کہتا ہے مجھ سے بولو اور کلام میں لکھا ہے آگ میں مجھ سے تپایا ہوا کیا لے لے جی سونا لے لے خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے اور سفیر پشاک لے لے تاکہ تو پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اور تیسری بات آنکوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینہ ہو جائے آنکوں میں لگانے کے لیے کیا لے لے جی سرما لے لے تاکہ تیری بنائی ٹھیک ہو جائے تو بینہ ہو جائے تین چیزوں کی شکایت ہے کہ تو اپنے آپ کو مالدار کہتا ہے پر کیا ہے جی غریب ہے سب ہونے مالدار کہتا ہے اور کیا ہے تیرا سرما مشہور ہے لیکن تو کیا ہے تیرے اون مشہور ہے لیکن تو کیا ہے ننگا ہے یہ سمسی یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا لے لے آگ میں تپایا ہوا سونا کیا ہے جس کی آج ہم تلاش کرتے ہیں آج ہم ایک زبور گا رہے تھے زبور ایک سو نیس اور میں اس کی آیت بھی دھورائی بعد میں کہ تیری شراب تو ہن ایسا میں خوش ہاں جیسا کیا ملا خزانہ ملا خدا کی شریعت اس کا کلام ہمارے لیے قیمتی جہرات ہیروں اور سونے سے بھی بڑھ کر ہے کلام میں لکھا ہے زبور کی کتاب میں کہ خدا کی شریعت جو ہے وہ چاندی کی ہزار سکوں سے بھی بڑھ کر ہے خدا من یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا کلام لے لیں دنیا کی اسائشے نہ مانگیں اس کا کلام لے لیں اور کلام انہیں کہے مسیح اسوی کہتے ہیں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا خالص سونا آگ میں تپایا ہوا سونا خالص ہوتا ہے اس میں کل مال کچھ اور نہیں ہوتی جب اس کو پہنا جائے تو ہر ایک کی نظر اس پر ٹک جاتی ہے اور وہ آگ میں تپایا ہوا سونا میرے عزیزوں کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہ صرف خدا من کا کلام ہے خدا من یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا من کے کلام کو اپنی زندگی کے لیے لے لیں کیونکہ اگر کلام زندگی میں ہے غریبی آ بھی جائے ننگاپن آ بھی جائے ہم پریشانی کے لات میں چلی بھی جائیں اگر خدا من کا کلام ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ایوب جیسی گواہی ایوب نبی جیسی گواہی ہماری زندگی میں بن جائے گی دوسری بات خدا من یسو مسیح سے کہتے ہیں تاکہ تو دولت مند ہو جائے سونا لے لے مجھ سے اور دوسری بات دیکھئے ہیں سفید پشاک لے لے سفید کیا لے لی کالیون جسے پہن کر یہ ظاہر کرتے ہیں آج اگر کوئی اچھے کپڑے پہن لے نا تو کوشش ہوتی ہے گرجے چلاز میں پاک جائیے جی خواتین ایسا ہوتا ہے کرسمس کی عبادت میں عید کی عبادت میں اچھے کپڑے پہن کر میں بھی میری بھی شادی ہوئی ہے خواتین کا رویہ ہر جگہ ایسا ہی ہے تو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ کرسمس کی عبادت میں ہمارے کپڑے سب سے اچھی ہوں اچھے رنگ ہوں مہنگے ہوں اور پوچھیں کہ باجی کتو جائے کپڑے تم ہڑپے سٹیشن سے نہیں ہوں تو لاہور کا بتا دیتے ہیں وجہ کیا ہے کہ قیمتی لگے ہماری پشاک اور یہ کلیسیا لدیکیہ کی کلیسیا اپنے اون پر بڑا بروسہ کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہماری جو اون ہے وہ سارے علاقے میں ساری دنیا مشہور ہے جب اون کا کوئی مفرل پہ لیتے ہیں کوئی جرسی کو جیکٹ پہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں لنڈے سے لے کر کہ یہ پہنے ہمارے سینٹر سے لے کر آئے ہیں لیکن کلام میں یہ لکھا ہے خدا ہم یہ نہیں چاہتا کلام میں لکھا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے دولت ماندوجہ دوسری بار سفید پشاک لے لے تاکہ تسے پہن کر اپنے ننگے پن کے ضائع ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے سفید پشاک کیا ہے جو خدا ہم دمی دینا چاہتا ہے یہ سفید پشاک راستبازی ہے ہماری زندگی میں خدا ہم چاہتا ہے کہ ہم راستباز بنیں اور راستباز ہم کیسے بن سکتے ہیں چرچ میں حدیعہ دے کر نہیں دے گے دے کر نہیں چرچ میں بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں لاکر نہیں پادی صاحب کو شرطیں یا کپڑے دے کر نہیں راستباز ہم خدا ہم کے کلام کو پڑھ کر اس کے کلام پر عمل کر کے بڑھ سکتے ہیں ہم خدا ہم یہ سمسی نے کیا کہا پہلے مجھ سے آگ میں تبایا ہوا کیا لے گی اور سونا کیا ہے جی بولیں سونا کیا ہے بولو خدا کا کلام ہے کلام ہوگا تو سفید پشاک ملے گی راستبازی زندگی میں آئے گی اور تیسری بات کہ آنکوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے کہا کہ تو بینہ ہو جائے یہ کوئی خدا یسو مسی نے پادی سبان کو یہ نہیں کہا کہ تیل بیچتے بیچتے ساتھ سرما بھی دینا شروع کر دیں بلکہ یہ سرما روح القدس ہے یہ سرما کیا ہے جی جب ہماری آنکھوں میں ہمارے ذہن میں خدا کا روح ہوگا ہماری زندگی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اگر کسی نے مجھے گالی نکال لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گالی کا جواب گالی سے دینا ہے قرآن میں کیا لگیا اگر کوئی طرح یہ ایک گال پر تماشا مارے تو دوسرا کیا کر دے اس کی طرف پھیر دے یہ تب ہوئے گا جب آنکھوں میں لگانے کیلئے سرما اور رول قدس ہماری زندگی میں ہوگا اور قرآن میں نکا ہے مسیح اسو کہتے ہیں کہ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں اور اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ سرگرم ہوں اور توبہ کریں سرگرم ہوں اور کیا کریں جی نیم گرم کلیسیاؤں کے لیے یسو کا پیغام ہے اور عبرانی اوقات اس کا باروہ باب جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ جس کسی کو وہ بیٹا بنا لیتا ہے اسے وہ کورو بھی لگاتا ہے اور ہر کلیسیہ میں ہم نے سیکھا یونہ کی جیل میں سے اس آیت کو پڑھا اور دیکھا کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں ہے وہ پھل لاتی ہے اور جو ڈالی مجھ میں ہے اور نیم گرم ہے گرم نہیں ہے کلام میں لکھا ہے کہ جو پھل نہیں لاتی وہ اسے کیا کرتا ہے جی کارتا اور چھانتا ہے تاکہ کیا کرے اور زیادہ پھل لائے کلام میں لکھا ہے کہ جن جن کو میں عزیز رکھتا ہوں جو میرے پیاری ہیں کلام میں لکھا ہے کہ میں ان کی تنبیہ کرتا ہوں ان کو ملامت بھی کرتا ہوں تاکہ وہ سرگرم ہو جائیں اور توبہ کر لیں اگر کلام میں لکھا کہ اگر ہمیں تنبیم آ کی گئی ہو تو پھر ہم بیٹے نہیں بلکہ حرام زادے ٹھہرے اپنا بچہ ہو کلام میں لکھا ہے ابنانیو خواب پہ کہ اگر ہمیں تنبیم نہیں کی گئی تو پھر ہم بیٹے نہیں بلکہ حرام زادے ٹھہرے اپنا بچہ غلط کر رہا ہو تو ہم اسے تنبیم کرتے ہیں دجھے انہوں دار دیں نہیں کرتے نہیں جی انہیں کوئی ہوری گاہ کہہ دیں نہیں تو پھر نڑائی پہ جانی کلام میں نے کہا جسے وہ عزیز رکھتا ہے وہ اس کو تنبیہ بھی کرتا ہے اگر تمہیں تنبیہ نہ کی گئی تو پھر تم بیٹے نہیں بلکہ حرام زادہ ٹھہرے اور کلام میں نے کہا مسیح اسو کہتے ہیں کہ تمہیں میں تنبیہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ نیم گرم حالت سے سرد حالت سے تم گرم جوشی کی حالت میں آؤ ایمان میں آگے بڑھو اور کلام میں نے کہا بیسویں آیت کے اندر دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کیا کرتا ہوں جی بچہ کو بھی بیندی واز آنڈی پچھے کوئی ہوئی نہیں پچھے در بر نہیں سکتے اپنی گلہ ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے یسو مسیح کیا کہہ رہے جی دروازے پر کھڑا ہوا کئیوں کی زندگی میں تیس سال سے کٹ کٹا رہے ہیں کچھ کی زندگیوں میں خدا یسو مسیح کوئی پچاس سال سے کٹ کٹا رہے ہیں پر ایسی وی ایڈیٹ ہی اٹھا بوہ ہی نہیں کھلنا اور کیا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی آئے نا میں کسی کی گھر میں جاؤں میں دعا کر خادم ہوں میں دو کوئی دفعہ دروازہ کر کٹاتا ہوں اندروں کسی نے پتا چاہل جائے بھی پادی صاحب نے بوہا نہیں کرنا تو تیسری مرد با پھر میں بھی واپس آ جاتا ہوں لیکن یہ یسو کتنی اچھی شخصیت ہے جو کلام میں لکھا ہے کہ میں دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھڑ کٹاتا ہوں وہ کھڑ کٹاتا جا رہا ہے آجو مجھ سے برکتے لے لو کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی میری آواز سنکا دروازہ کھولے گا میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ یہ رفاقت کا اظہار مسیح اسو نے کیا ہے کہ اگر دروازہ کھولا گیا تو میں نے کوئی تم سے کچھ لے کر نہیں جانا میں تمہارے ساتھ رفاقت رکھوں گا بڑا عرصہ بھی چکا مسیح اسو مایوس نہیں ہوتا وہ خدا ہے خدا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا یہ مایوس پادی صاحب ہو جاتے ہیں چھ سال ہو گئے سات سال ہو گئے دس سال ہو گئے کلیسیا کی حالت نہیں بدل رہی میرے عزیزو خداوند کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اور یہ دعوت کہ میں اندر آؤں گا اور کھانا کھاؤں گا یہ کوئی دعوتی کھانے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ اس بڑی دعوت کی بات ہو رہی ہے جو آسمان پر ہوگی اور کلام میں کیا لکھا ہے مقدسمتی کی انجیل اس کے چوبیس میں باپ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مسیح اسو نے ایک تمثیل دی اور کہا کہ ایک بادشاہ کے بیٹے کی شادی تھی اس نے بلائیوں کو جب پیغام پنچایا وہ نہیں آئے تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ اس نے اپنے نوکلوں کو بیجا کہ جاؤ گلیوں بزاروں میں جو ناکوں پر لوگ کڑے ان کو لے آؤ تاکہ وہ میرے ساتھ اس کھانے میں کیا ہوں جی شریک ہونے کے لئے آئے اتنی دعوت بھی ملی سب کچھ بھی ہو گیا خداوند نے اپنے گھر میں آنے کی دعوت بھی دے دی بلائی ہوئے تو نہیں تھے لیکن چلو پھر بھی دعوت دے دی کراہ میں لکھا ہے کہ جب اندر یسو مسیح بیان کرتے ہیں کہ جب مالک آیا اس نے آ کر دیکھا کیسی اینجی آگئے چرچ میں بھی ویسے ہی آگئے نہ اپنے آپ کو پاک کیا نہ تیاری کی چرچ میں ایسے ہی بہت سے لوگ بادشاہ ہی میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن یسو کہتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں رفاقت رکھیں گے تو پتا چلے گا کہ کیسے زندگی گزار رہی ہے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسو بڑی اس دعوت اور اس رفاقت کے لیے جو آسمان پر ہونے والی ہے بار کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور اس دعوت میں موجود ہوں گے مسیح یسو اس دعوت کے لیے دسک دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دروازے کو کھولو 21 آیت کے اندر لکھا ہے جو غالی بائے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا یہ آیت اس کے ساتھ ملتی جلتی آیت ہے اکیلی آیت نا گھر میں لگا لیا کرے کہ دیکھ میں دروازے پر بہت ساری لوگوں نے اپنے دروازے کی اوپر یہ آیت لکھ کر لگائی ہوئی کہ دیکھ میں دروازے وہ گھر کا دروازہ نہیں ہے میرے عزیزو وہ دل کا دروازہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ میں دل کے دروازے پر کڑاوا کٹ کٹاتا ہوں ہر اطوار قدامن کہتا ہے آجاؤ میرے پاس ازم آ کر دیکھو میں کتنا مہربان ہوں آجاؤ میرے پاس اپنے کان کو چھوڑو اپنی مزدوری کو چھوڑو اپنی دکان کو بند کرو اپنے کان کو چھوڑو دو گھنٹے کلی مجھے وقت دو لیکن ہمارے پاس وقت نہیں کلام لکھا ہے کہ جو سب باتوں پر غالب آئے دروازہ بھی کھولے مجھ سے سرما بھی لے رول قدس کی رہنمائی میں بھی چلے پشاک بھی مجھ سے لے لے سونا بھی مجھ سے لے لے سردیاں نیم گرم حالت نہیں بلکہ گرم حالت میں ہو جو یہ سب چیزیں پوری کرے کلام لکھا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا کیا کروں گا اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا بڑی کہانیاں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں فلموں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جی باتشاہ نے کہا کہ اگر کوئی میری اس شرط کو پورا کر دے تو میں اپنا تخت اسے دے دوں گا ایک شرط یسو باتشاہ کی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اپنی نیم گرم حالت سے اپنی ایمان کی سرد حالت سے بھکل کر گرم جوشی کی حالت میں آئیں اور اس پر ایمان لائیں اس سے اپنا نجات اندہ قبول کریں پھر اس کے توفہ تحایف دیکھیں اور سب سے بڑا توفہ یہ کہ یسو باتشاہ اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے گا اور کلام میں لکھا ہے جب ہم دوسرے تموتیس اور اس کا دوسرا باب پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہزار سالہ بادشاہت میں تخت پر بیٹھ کر بادشاہت کریں گے قبیلوں کا انصاف کرنے والے ہم تہریں گے کون تہریں گے کلام میں لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنیں جو جس کے کان ہو اور وہ کیا کرتا ہو جی وہ سنتا بھی ہو سات کلیسیوں کے بارے میں ہم نے سیکھا مختلف اتوار میں صدیس کیا ہے فلدلفیہ کیا ہے سمرنہ کیا ہے کون سی کلیسیہ کیا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ہمیں یہ باتیں پائی جاتی ہیں نیم گرم حالت امام نے سرد پر جانا اچھے بھلے چرچ آتے آتے ایسی چھوٹی کرنے کہ مہینوں کے مہینوں گزر جانے میرے جیزو یہ حالت خداون کو پسند نہیں کبھی تو گرم کبھی تو نیم گرم اور کبھی سرد ایسی حالت خداون کو پسند نہیں خداون یہ سمسی یہ کہتے ہیں کہ اس حالت کو چھوڑ کر تم مجھ سے ایک گرم جوش پھر ہی ہم تخت پر بیٹھیں گے اب مجھے کئی دفعہ ایسے جنازے پڑھاتے ہوئے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے اور میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت سے لوگ ساری زندگی نہ چرچ آئے نہ کوئی خدا کے کام میں ان کی کوئی خدمت کا حیثہ لیکن جب جنازہ پڑھانے تو ایسے ہم جنازوں پر باتیں کرتے ہیں ان کی مموری سرس پر باتیں کرتے ہیں کہ جیسے پڑھنی ساری زندگی اس بردے نے کچھ غلط کیا ہی نہیں اور ہم اسے اپنے تصورات میں خدا کی بادشاہی میں بھی پنچا دیتے ہیں اور یسو کے ساتھ تخت پر بھی بٹھا دیتے ہیں تخت پر بٹھانا میرا کام نہیں تخت پر بٹھانا یسو کا کام ہے اور اس نے کیا کہا کہ جو کیا ہے گا جی غالب ہے سب وہے کیا ہے گا جو غالب ہم آتی نہیں خداون کے گھر میں آنا ہے نیند آئی گھر پر سوئے رہے دل نہیں کیا سر میں درد تھی بھی نہیں بانا کر لیا درد تھی ان سب چیزوں پر غالب آنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں خداون سے دور کرتی ہیں کلام میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے وہ میرے ساتھ تخت پر بیٹھے گا آخری کلیسیہ میں خداون یہ سمسی نے بتایا باقی کی کلیسیہ میں ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کے لیے جو غالب آتا ہے مختلف انامات ہیں لیکن آخری کلیسیہ کو سیکھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اب تو بات ہی ختم ہوگی کہ جو سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آ جائے ان چیزوں پر غالب آ جائے تخت سے بڑی بات کوئی نہیں ہم تو اس کی بادشاہی میں جانے کے لیے گھر میں جانے کے لیے اسمانی مقاموں میں جانے کے لیے ترس سے پھر رہے ہیں لوگ کرنے اتنا بڑا بادہ کسی نے نہیں کیا یسو نے کیا اگر ہم اس پر ایمار لائیں اور ان باتوں پر غالب آئیں تو میرے عزیزوں ضرور ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کہ نہ صرف وارث ٹہریں گے بلکہ تخت پر بیٹھ کر لوگوں کا انصاف کرنے والے بھی ہوں گے آج ہم نے کلام کو سیکھا آج ہم نے کلام کو دیکھا میں چاہوں گا کہ ہم سب اس سے پہلے کہ کلام کے لیے دعا کی جائے آخری دعا ہو ہم سب چند امار خموشی اور سنجیدگی کے حالت میں اپنی زندگیوں پر گوھر کریں اور دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات موجود تو نہیں خدا اند اس کلام کی وسیلہ سے ہم تمام کو جو سننے والے تھے جہاں پر بیٹھ کر بھی آپ سن رہے تھے آپ کی توجہ خدا ان کے کلام کی طرف اور آپ کے کان خدا ان کے کلام کی طرف لگے تھے خدا اند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین